نمسکار تیس جنوری انیس سو ارتالیس آج سے ستر سال پہلے دیشت کی راشترپتہ مہاتمہ گاندھی کی ہتھیا کر دی گئی اور ہتھیا سے کچھ دنوں پہلے تک بھی مہاتمہ گاندھی اس خاص دن تک آخری دن تک بھی سامپردائکتہ سے لڑ رہے تھے جو دنگوں کا داغ بھارت پر لگا ہوا تھا جو بھارت کی دھرتی پر جو زخم ہمیں ملا تھا بٹوارے کے بعد لگتار مہاتمہ گاندھی اسے لڑ رہے تھے اس سے پہلے ٹھیک ان کی ہتھیا سے ان کی موت سے ٹھیک پہلے جب وہ افواس کر رہے تھے تب ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ آپ کا افواس ہندووں کے خلاف ہے ان کا جواب تھا ہاں پوچھا گیا کہ کیا آپ کا یہ افواس مسلمانوں کے سمرتھن میں ہے ان کا جواب تھا ہاں لیکن جو اگلی بات انہوں نے کہی وہ یہ کہ ٹھیک اسی طرح ہندووں کے خلاف اور مسلمانوں کے سمرتھن میں ہے بھارت میں جیسے پاکستان میں مسلمانوں کے خلاف اور ہندووں کے سمرتھن میں ہے صاف طور پر مہاتمہ گاندھی یہ کہنا چاہتے تھے کہ ایک لوگتنطر میں جو الفسنکھیوں کی جگہ ہے اگر وہ سرکشت نہیں ہے ان کے ادھیکار سرکشت نہیں ہے تو اسے لوگتنطر نہیں کہا جا سکتا اسی سامپردائکتہ اور دنگے سے لڑتے ہوئے دیش کے راشتر پتہ نے اپنی جان دی دی اور اسی سامپردائکتہ اور دنگوں کا ننگا ناچ کاسگنج میں ہم دیکھ رہے ہیں جہاں پر کچھ لوگ پہنچ گئے اپنی بائیکس لے کر اور ریلیاں نکالنے لگے نہ صرف کہ ان کی ہاتھ میں ترنگا تھا بلکہ بھگوہ بھی تھا یعنی کہ ترنگا اور بھگوے کا یہ جو ایک میل ہے جو ایک میچ ہے یہ اپنے آپ میں جس طرح کا اگر راشترواد ہے جو کی ایک طرح سے سامپردائکتہ کا دوسرا چہرہ ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کاسگنج میں تو ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ دیش کا جو اتحاس ہے وہ دوہزار چودہ سے شروع ہوا یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ آر ایس ایس کے مکھیا تھے گول ورکر ایم ایس گول ورکر انہوں نے اپنی کتاب بنچ آف تھوٹس میں یہ لکھا تھا کہ جب بات ہو رہی تھی کہ کس طرح سے جھنڈا ایک نئے دیش کو ملے گا سمیدھان جو ہے لکھا جائے گا تب انہوں نے خاص طور پر جو ہے اس بات کو لے کر اوبجیکشن ظاہر کیا تھا کہ کیوں جو ہے نئے جھنڈے کی ہمیں ضرورت ہے یعنی کہ تیرنگے کو لے کر وہ بلکل سہمت نہیں تھے ان کا یہ کہنا تھا بھگوا جھنڈے کو جو ہے کہیں نہ کہیں آگے رکھتے ہوئے کہ ہماری دیش کی جو پرمپرہ ہے ہمارے دیش کا جو اتحاس ہے ہم بہت انشن جو ہے سیولائزیشن ہے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے نئے جھنڈے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے تو اس آف طور پر یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ کس طرح سے شروع سے ہی آزادی کے وقت سے لے کر اب تک آر ایس ایس اور اس سے جڑے لوگوں کو کبھی بھی تیرنگے کو لے کر یا بھارتی سمیدھان کو لے کر کوئی وفاداری یا جو ہے لائلٹی نہیں دیکھی گئے اور بہت مہتپون ہے اس وقت یہ دیکھنا کہ آخر جو میڈیا کا ایک بڑا دھڑا ہے وہ کس طرح سے کور کر رہا ہے جو کورج ہے کاز کنج کے دنگے کا وہ بھی یہ تیہ کرے گا کہ کیا باقی زلوں میں دنگا بھڑکے گا یا نہیں کیونکہ یہ بہت مہتپونٹ سال ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں اگلے سال چناؤ ہو رہے ہیں کئی جانکار تو یہ تک کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس سے کچھ مہینے پہلے مئی سے بھی پہلے چناؤ ہو جائیں اسی سال لیکن یہ بھی ماننے کہ 2019 کو چناؤ ہوگا تب بھی دیکھا جائے تو بے حد مہتپونٹ سال ہے یہ میڈیا کی جو رپورٹنگ ہو رہی ہے اس میں جس طرح کی ہیڈ لائنز ہم دیکھ رہے ہیں تیرنگے پہ دنگا کہیں نہ کہیں بلکل اس طرح کی ایک نیرٹیو جو ہے ہمارے سامنے لانے کی کوشش کی جاری ہے کہ کچھ لوگ تیرنگا یاترہ نکال رہے تھے بہت سنکھیک سمودائے سے جڑے ہوئے اور الب سنکھیک سمودائے سے جڑے ہوئے لوگوں کو اس بات پر آپتی تھی کہ تیرنگا ان کے سامنے نہیں ہوگا اور یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کے سمرتھن میں نعرے لگائے جائیں تو صاف طور پر جو میڈیا کی بھومکا ہے بہت شرمناک رہی ہے اس پورے حادثے میں اس پوری واردات میں جو شاید بھارت کے اتحاس میں بھی بابری مسجد کے سمیمے بھی یہ صاف طور پر کہا جا سکتا ہے کہ اتنی بری حالت شاید بھارتی میڈیا کی نہیں تھی جس میں پورے طریقے سے جو راجنیتک پارٹیاں ہیں ان کے سمرتھن میں ایک خاص وچاردھارہ کے سمرتھن میں ریپورٹنگ ہو رہی ہو تتھے جو ہمیں بتائے گئے تھے کہ فیکٹس آر سیکرڈ وہ جو ہیں تتھے کی جو پویترتہ ہے وہ بھی پورے طریقے سے ختم کر دی گئی ہے اور ایک خاص نیریٹیف کے تحت خاص وچاردھارہ اور پولیٹیکل پارٹی کے تحت ریپورٹنگ کی جا رہی ہے اور یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ کس طرح سے مہاتمہ گاندھی نے جو میجوریٹیرنزم تھا جو بہت سنخیق واد تھا یعنی کی بہت سنخیق واد یعنی کی جو لوگ اپنی تعداد کی بنیاد پر ایک طرح کا دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں باقی ان لوگوں پر جن کی تعداد کم ہے یہ تعداد دھرم کے آدھار پر ہو سکتی ہے شیطر کے آدھار پر ہو سکتی ہے بھاشائی آدھار پر بھی ہو سکتی ہے تو جس طرح کا جو ایک میجوریٹیرنزم جو ہے یعنی کے بہت سنخیق واد جو ہے اس کے خلاف لگتار لڑتے رہے مہاتمہ گاندھی اور اس وقت بھی انہوں نے چیت آیا تھا اس کے خلاف کی جو ایک میجوریٹی پرزیکیوشن ہے یعنی کہ دیش کی جو بہو سنخیق آبادی ہے دراصل اس کو ہی اگر احساس ہو جائے کہ اسے علب سنخیقوں سے ڈر ہے اور اس لیے وہ حملے کرنے لگے یہ سوچیے سمجھی کہیں نہ کہیں لڑنی تھی ہے لیکن اس میں سب سے مہتپون بات ہے کہ آخر جو ترنگا ہے جو ہمارا پیارا ترنگا ہمارے دیش کا جو ایک سمبل ہے راشرباد کا دیش پریم کا آخر وہ کن لوگوں کے ہاتھ میں لگیا ہے لگتار ہم دیکھ رہے ہیں فیلحال دنگائیوں کے ہاتھ میں لگا ہے وہ کامڑیے جو کہ راستے میں نظر آتے ہیں جو تمام طرح کی بدماشی حرکتیں کرتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ کم سے کم اس طرح سے کرتے ہیں ضرور جن کے ہاتھ میں ترنگا لگا ہوا ہے ہر ویکٹی جو ہے جو کہیں نہ کہیں بھرشت ہے جو سامپردائیک ہے وہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ راشرباد کی آر میں اپنے کو چھپالے اور ترنگے سے جو ہے اپنے جو جو اس کی خرابیاں ہیں اس کو کہیں نہ کہیں ڈھکنے کی کوشش کرے تو فیلحال ستر سال پرانی یاد پھر سے تازہ کرنے کا وقت ہے کہ ہمیں اپنے آپ سے یہ وعدہ کرنے کا وقت ہے کہ فیلحال اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ہم جس طرح کا دیش چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ سوچے جانے کا لمحہ ضرور ہے خاص کردستین